اور ایوٹ پر بھی ہم لوگ آ چکے ہیں کتنا زیادہ رشت ہونے کے باوجود بھی میری بیٹی کو جہاں نید آ جائے نا اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہو خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے لپک سب کو اپنی زمان میں رکھیں بہت سی خوشیات آتا فرمائیں آمین سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا رییکشن اور آج کا رییکشن بہت ہی مزے کا ہے مطلب مجھے تو بہت مزا آیا ابھی جو میں نے کلپ چلایا ہے آپ لوگوں نے دیکھا اور آج جو سیانی باجی کا ویلوگ آیا آپ سب نے یقیناً وہ بھی دیکھ لیا ہوگا مطلب اتنی مزے کی بیزتی آج دن تک شاید ہی کسی یوٹیوبر کی ہوئی ہو جتنی مزے کی انسلٹ اس نے خود اپنی کروائی ہے کسی اور نے نہیں اس نے خود اپنی کروائی ہے کل سے جس انویٹیشن کا ہم لوگ سن رہے تھے اس انویٹیشن کی اس نے ریالیٹی اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر نہیں کی میں نے اپنی کل کی ویڈیو میں بھی یہ بات بولی تھی کہ جس انویٹیشن کی یہ بات کر رہی ہے وہاں سے اس نے شاپنگ کی ہے اور شاپنگ کرنے کے بعد وہاں کا اس کو انویٹیشن ملا ہے نہ کہ ایزا گیسٹ مطلب ایزا گیسٹ جو بلایا جاتا ہے نا کہ ہاں آپ نے آنا ہے اوپننگ کے لیے یا جس طرح سے وہاں پر ذلکرنین اور قراطلین ان لوگوں کو بلایا گیا تھا وہاں پر اور اس طرح سے کسی یوٹیوبر کو بلوایا جاتا ہے اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے لیکن اس کو جس طرح بلوایا گیا تھا وہاں پر آپ نے اس کے ویلوگ میں دیکھا اس جیسے اور بہت سی وہاں پر عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ آئی بھی تھی جن کے شاید یوٹیوب چینل بھی نہیں تھے اصل میں وہاں پر کس کس کو انوائٹ کیا گیا جن جن لوگوں نے آن لائن ان سے شاپنگ کی تھی سب کے بچوں کو وہاں پر انوائٹ کیا گیا تھا سیم ان میں اس بی بھی کو بھی انوائٹ کیا گیا اور یہ بی بھی اس طرح سے دکھلا رہی تھی شاید یہ بہت بڑی یوٹیوبر ہے اور شاٹ آؤٹ کے لیے ان لوگوں نے اس کو بلوایا ہے نا 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 اصل میں تو انہوں نے ذلکر نیل لگوں کو بلوایا تھا اس کی بیٹی کو بلوایا تھا جس کے لیے سارا ایونٹ ارینج ہوا اپننگ میں ایز وہ سارے مطلب مین میں مان تو وہ تھے اس بی بھی کو کسی نے وہاں پر پوچھا اب یہاں پر ذلکر نین لوگوں کی انٹری دیکھ رہے ہو جب وہ میاں بی بھی انٹر ہوئے کتنا حجوم تھا کتنے لوگ ان کے آگے پیشے دوڑ رہے تھے ان کے ساتھ پکچرز لے رہے تھے جب وہ وہاں سے باہر نکلے تب بھی کتنے لوگ ان کے ساتھ پکچر لے رہے تھے ان کے آگے پیشے کتنا حجوم تھا پوری مال میں کتنا حجوم ہو گیا تھا پتہ چل رہا تھا کہ کوئی یوٹیوبر آیا ہے کوئی ٹک ٹاکر آیا ہے کوئی سیلیبرٹی یہاں پر آیا ہے اور یہ بی بی جب گئی تو اس کے ساتھ کون تھا مطلب اس کو کوئی رستہ دکھانے کے لیے بھی ساتھ میں نہیں تھا ایک ہوتا ہے نا یہ ادھر سے پوچھ رہی ہے ادھر سے پوچھ رہی ہے کون سے فلور پر شاپ ہے اور کہتی ہے ہم یہاں پر چلے گئے تھے اس فلور میں چلے گئے تھے پھر ہمیں پتہ چلا وہ تو نیچے ہے فلاہ ہے مطلب اس بی بی کو پتہ ہی نہیں تھا اور ان کے لیے دیکھو کس طرح سے پروٹوکول دیا گیا مطلب اتنی مزے کہ یہ اپنی انسل کرواتی ہے مرے جا رہی ہے کہ کوئی مجھے پروموشن کے لیے بلوائے کوئی مو نہیں لگا رہا بی بی تُو نے اتنا جھوٹ کیوں بولا اپنی آڈین سے کلیر بتاتی نا کہ میں نے اپنی بچیوں کے اوف راک ان سے خریدے تھے اچھا اس بی بی کو پتہ کیسے اس نے وہاں سے خریدے کیا اس نے ڈراما کیا اگر آپ ذلکر نین لوگوں کا ویلوگ دیکھو نا وہاں پر جب وہ آ رہے تھے تو رستے میں اس کی بی بی نے کہا کہ اس کے لیے میری بیٹی کے لیے جو انہوں نے ڈریس بھی جا تھا وہ تو ہم لاہور ہی چھوڑ آئے ہیں اور اس کا میاں کہتا ہے تو پھر اب یہ نہیں پہن کے جائے گی یا یہ نہیں جائے گی اس نے کہا نہیں اس کے لیے تو سارا ایونٹ ارینج ہوا ہے یہ تو مین ہے تو ہم اپنی بیٹی کو تو لے کر جائیں گے پھر انہوں نے پہلے اندر مال سے جا کر ڈریس خریدا اور بچی کو تیار کر کے لے گئے لیکن اس میں بتانے والی بات کیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ جو انہوں نے ڈریس بھیجا تھا وہ لاہور رہ گیا مطلب یہ آج کی نہیں یہ کافی ٹائم پہلے کی ان کو انوائٹ کیا گیا ان سے ٹائم لیا گیا تھا شاپ والوں کی طرف سے کہ کب وہ آ سکتے ہیں کب وہ ٹائم دے سکتے ہیں اس حساب سے ساری پلاننگ کی گئی تھی اور انہوں نے جب بتایا اس بی بی کے کانوں میں پڑا تو اس بی بی نے فورا سے وہاں سے جا کر اپنی دونوں بیٹیوں کے فروغ خریدے اور جن جن لوگوں نے وہاں سے خریدے تھے سب کو انہوں نے انویٹیشن دیا یار یہ ایک نارمل انویٹیشن ہوتا ہے کہ آپ ہماری شاپ پہ آئیں لیکن اس بی بی نے یہ شو کیا جیسے اس کو بہت بڑی یوٹیوبر ہونے کی وجہ سے وہاں پہ انوائٹ کیا گیا ہے اور جا کر شاپ کی اپننگ یہ کرنے والی ہے لیکن وہاں پر جا کر جو اس نے اپنی کھلی اڑائی ہے نا مطلب مزہ آ گیا یار وہاں پر باقی سب بچے تھے جن کا یوٹیوب سے کوئی تعلق نہیں کوئی سیلیورٹی نہیں نارمل ایک ماہ تھی جو اپنے بچے وہاں پر لے کر آئیں تھی جن جن لوگوں نے اس کی طرح آن لائن شاپنگ کی تھی وہ سب وہاں پر اپنے بچوں کو لے کر آئے ہوئے تھے وہ ایک مطلب ایونٹ چل رہا تھا اور یہ بی بی جب اندر گئی تو کہتی ہے مجھے اتنے سبسکرائبر ملے نا میں سب کے ساتھ پکچر بنا رہی تھی ارے مجھے ایک بات کی اتنی عجیب سی وہ ہوتی ہے نا کہ دیکھو یہ ذلکرنین لوگ گئے ہیں نا واقعی نظر آ رہا تھا کہ لوگ ان کے ساتھ مل رہے ہیں پکچر بنوا رہے ہیں ان لوگوں نے اپنے ویلوگ میں بھی دکھایا اچھا یہ بی بی جب بھی بولتی ہے نا کہ میرے سے جوانا سبسکرائبر مل گئے کیا سارے اس کے سبسکرائبر کیمرے پہ نہیں آتے مطلب ذلکرنین لوگوں کے بھی وہی سیم لوگ تھے نا جہاں پر یہ گئی تھی وہی سیم لوگ تھے ان کے ویلوگ میں تو لوگ آنے میں کوئی پریشانی ان کو نہیں تھی لیکن اس بی بی کے ویلوگ میں کوئی بھی نہیں آنا چاہ رہا تھا سب اس کو کیمرے کے پیچھے ہی ملتے رہے کہ ہم تیرے بہت بڑے فین ہیں ہمیں کیمرے میں نہ لیں لیکن ذلکرنین لوگوں کے ساتھ وہ کیمرے میں آنے کے لیے مرے جا رہے تھے سارے لوگ مطلب کوئی ایک بندہ آیا وہاں پہ مو ٹھا کے ادھر ادھر گوم رہی تھی کپڑے دیکھ رہی تھی ایک بندے نے بھی آ کر نہیں کہا ہوتا ہے نا چلو آپ ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی آ کے ملتا ہے کہ ہاں آپ فلان یوٹیوبر ہو ہم آپ کے سبسکرائبر ہیں تو یہی چیز ہم اتنے ٹائم سے بول رہے ہیں پاکستان میں اس کو کوئی بھی نہیں جانتا اور ہماری بات کا ثبوت تو آج اس نے اپنے ویلوگ میں خدا کر دے دیا کم از کم اب تو لوگوں کو پتا چل جانا چاہیے کتنی رسپیکٹ ہے اس کی پاکستان میں کتنے لوگ اس کو جانتے ہیں کتنے لوگ اس کو آ کے ملتے ہیں ہاں وہ لوگ اس کو ضرور ملتے ہیں جن کے چینلز ہوتے ہیں جو چینل کے لالج میں اس کے پیچھے پیچھے پھیڑتے ہیں جیسے پچھلے دنوں اس کے گھر میں بھی کچھ گئے تھے کافی وہ معاملہ چلا تھا تو ایسے لوگ ضرور آ کر ملتے ہیں باقی اس کو پاکستان میں کوئی بھی نہیں جانتا یہ سب ایک ڈراما کریئٹ کیا جاتا ہے سہم اسی طرح اپنی گاڑی جس سے سیکھ رہی ہے اس سے کتنی اس نے اپنی تعریف کروائی کیا آج لیا تو اس سے اپنی کتنی تعریفیں کروائی اچھا ہر کسی سے سہم ایک جملہ بلواتی ہے جیسے یہ ویڈیو میں نظر آتی ہے نا یہ ایسی ریل میں نہیں ہے آج وہاں پر بھی جا کر خود بھی یہی بول رہی تھی مجھے سب بولتے ہیں کہ جیسی آپ ویڈیو میں نظر آتی ہیں نا آپ اس سے زیادہ پیاری ہیں آپ موٹی بھی نہیں ہیں اوہ اللہ کی بندی پہلے تو تو یہ بتا وہاں پہ تجھے ملا کون ہے کسی ایک بندے نے بھی تجھے پلٹ کے سلام کی ہے کیسے ذلکرنین لوگوں کے آگے پیچھے لوگ ہو رہے تھے کیسے جا رہے تھے ان سے مل رہے تھے اور جب تو مال میں انٹر ہویا وہاں پر کون تھا کسی بندے کو تم نے دیکھا کوئی تمہارے پاس آیا ہے جب تو مال سے نکل رہی تھی تمہارے ساتھ کون تھا اور تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ کیسے حجوم ان کے پیچھے تھا جہاں پر وہ لوگ جاتے ہیں کوئی بھی اور یوٹیوبر کتنے پاکستان کے ایسے یوٹیوبر ہیں جب وہ کہیں پر جاتے ہیں وہاں عجوم لگ جاتا ہے اور یہ بی بھی سارا دن بزاروں میں پھٹتی رہتی ہے کوئی پلٹ کر اس کو سلام تک نہیں کرتا اور اپنے آپ کو بولتی ہے بڑی یوٹیوبر بیگ یوٹیوبر ون ملین ہونے کے بعد بھی انہوں نے اس کو مو نہیں لگایا اور وہاں پر ذلکرنین کی بی بی کو پتا یا کہ یہ کیا بول لی تھی اس کو بولتی ہے کہ میں آپ کی سبسکرائبر ہوں میں نے بہت ٹائم سے آپ کو سبسکرائب بھی کیاوا تھا ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ رہی تھی مطلب حد ہے یار تیرے میں اتنا دم تھا اتنی بڑی تو یوٹیوبر تھی تو جا کر ایزا یوٹیوبر اس سے ملتی ہم مانتے اگر وہ تمہارے پاس آتی تمہارے ویلوگ میں بتاتی کہ ہاں یہ بھی بہت اچھی یوٹیوبر ہیں یا ہم اس کو جانتے ہیں یا کوئی ایسا مطلب کوئی بات کرتی تو سمجھ آتی نا بی بی تو کتنا اپنے آپ کو اور نیچے گرائے گی مطلب لوگوں کو یہ دکھا رہی ہے کہ تم ان سے ملی ہو تمہارے لیے تو واقعی بہت فخر کی بات ہے لیکن ان لوگوں نے تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اپنی ویڈیو میں ایک کلپ میں بھی تمہیں لے لیں مطلب حد ہوگے یار ان کے ساتھ بیٹ بیٹ کے پکچرز بنا رہی ہے لیکن پھر وہ انہوں نے اس کو بچاری کو اپنے ویڈیو میں لینا ضروری ہی نہیں سمجھا یہ اتنی بڑی پاکستان کی یوٹیوبر ہے کوئی پاکستان کا یوٹیوبر اس کو مو نہیں لگاتا کوئی پاکستان کا یوٹیوبر اس کو جانتا نہیں ایک نتاشا وکاس جس کی بدبختی آئی وی تھی اور جو اس سے آ کر ایک بار ملی لیکن اس نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا لی ہے وہ بھی واپس نہیں آئی تو آپ لوگ خود اکل کے تالے کھول کر دیکھنا ہر کوئی برا نہیں ہوتا صرف یہی اچھی نہیں ہو سکتی سب اکل رکھتے ہیں سب کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کتنی گندگی ہے اور ایسی گندگی میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا اور اس طرح سے جیسے یہ ملی ہے ویسے تو ذل کرنین کی بیوی شاید قراطلین اس کا نام ہے نا وہ تو سب کو مل رہی تھی وہاں پر جتنے لوگ تھے سب کے ساتھ وہ ویسے ہی پکچرز بنواری تھی ان کو مل رہی تھی مطلب یار اتنی مجھے ہسی آئی نا جس وقت کمل افتاب آئی سوری یار مجھے نام کا تھوڑا سا ہو گیا تھا میں اس کو قراطلین بھول رہی تھی تو اس کے لئے سوری کیونکہ پتہ ہے میں یار ان لوگوں کو اتنا زیادہ بہت زیادہ میں یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکر کو نہیں دیکھتی تو میں اصل میں اس کو قراطلین ہی سمجھتی ہوں شروع سے وہی مجھے لگتا ہے لیکن اس کا کمل افتاب نام تھا مجھے یاد آ گیا تو اس کے لئے سوری تو جب کمل افتاب اور اس کا ہزبن دونوں مال میں آئے اور آپ نے دیکھا کہ یہ اپنی بیٹیوں کو لے کے ساتھ والی ٹائے کی شوپ میں چلی گئی تھی آپ لوگوں نے اس کے کلپ میں دیکھا نا کہ ٹائے شوپ میں جا کر یہ وہاں پر بچیوں کے ساتھ لگ گئی کہ چلو چلو یہاں سے چلتے ہیں کیوں کیونکہ اس کو پتا تھا وہ آ رہے ہیں تو یہ کہاں مو لے کر کھڑی ہوتی یار وہاں پر جن لوگوں کے آگے یہ اپنی دونس جمع رہی تھی کہ میں یوٹیوبر ہوں یوٹیوبر ہوں اس کو پتا تھا کہ مجھے کوئی اور مو لگاتا نہیں اگر یہاں پر میں کھڑی رہی ان لوگوں نے تو مجھے پلٹ کرنی دیکھنا پھر یہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ تو ہمیں کہہ رہی ہو اب ون ملین سبسکرائبر رکھنے والی اتنی بڑی یوٹیوبر ہوں تو ان لوگوں نے تو آپ کو مو بھی نہیں لگایا اور بیچاری جب تک وہ آئے ان کو پروٹوکول ملا بیچاری اس شاپ دوسری شاپ میں گز کے بچوں کے ساتھ ہی لگی رہی جو ہی اس نے دیکھا کہ اب ان کا پروٹوکول ختم ہوا ہے وہ ایک جگہ آرام سے بیٹھے میں ہے جا کر اپنے آپ کو دکھانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے پکچر لے رہی ہے اور پوری اممہ مائی لگ رہی ہے اس کے ساتھ بی بی سیک ان لوگوں کو دیکھ کے اگر ہائی سٹینڈر ہوتا ہے ڈریسنگ ہر چیز سیک اور تو کیا پہنٹ کے گئی تھی کیا وہاں پر کوئی شادی تھی کسی شادی کے ایونٹ میں تو جا رہی تھی مطلب حد نہیں ہوگی اس کے گوار پن کی کہ اتنا پیسہ آنے کے بعد بھی اس کو عقل نہیں آئی سمجھ نہیں آئی اور ابھی بھی یہ وہی گواروں والی زندگی گزار رہی ہے اور اپنی انسلٹ کروانے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتی اور آج اس طرح اس نے خود اپنی انسلٹ کروائی ہے اب ہم اس کو کیا ہی بول سکتے ہیں وہاں پر صرف ایک ہی بندی اس کو پہچان رہی تھی جو اس کی جو بہن ہے نا اس کی آگے سے بہن جو ہے اس کی بیٹی کی فرینڈ سارا کی ماما ایک وہی تھی جنہوں نے اس کو تھوڑی سی دیر کمپنی دی ان کو بھی خیر سب کوئی سمجھ ہے باقی تو کسی نے اس کو مونی لگایا وہاں پر جا کر ڈریسیز دکھا رہی ہے وہاں پر جا کر اس کے بچوں کے ساتھ بھی نا ایک ہوتا ہے نا کہ چلو تمہارے بچوں کے ساتھ ہی کوئی پکچرز لیتا کچھ یار کچھ تو ہوتا ہے باقی سب کو تو ایسے گومتے پھرتے کیمرے میں لے رہی تھی لیکن جب وہ تم سے ملنے آئے کہ اتنی بڑی یوٹیوبر پاکستان کی ہمارے پاس آئی ہے تو تب تم انہیں کیمرے میں نہیں لے سکتی تھی کیمرے کے پیچھے تم ان سب سے مل رہی تھی مصد تم نے آج اپنی انسیلڈ کروائی اور جس طرح سے اس نے تھم نیل لگائے تھے نا تھم نیل پہ اس نے یہ شو کرنے کی کوشش کیا جیسے میں بھی بہت بڑی سیلیبرٹی تھی مجھے بھی وہاں پر کول آفتاب کے ساتھ بلوایا گیا لیکن نہیں لیکن ریالٹی کھل کر ساروں لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کل جو اس نے انویٹیشن انویٹیشن کیا تھا نا آپ لوگ یہی سے اس کا میار دیکھ لو کہ ون ملین ہونے کے بعد بھی بیچاری تڑپتی ہے کہ کوئی اس کو شارٹ آؤٹ مطلب کے لیے بلوا لے مطلب دکانوں والے بلاتے ہیں نا کہ آئے یہاں پر ہماری پروموشن کرے ہمارے برینڈ کو جو بھی ان کا ہوتا ہے شارٹ آؤٹ مل جائے لوگ آگے پیچھے دیکھیں گے یا کچھ چینل والا بڑا ہوتا ہے وہ بلواتے ہیں مطلب سو طرح کی ہوتی ہیں وہاں پروموشن کے لیے لوگ بلواتے ہیں کوئی ایک بندہ جب سے اسلام آباد آئی ہے اتنا ٹائم کراچی میں رکھی ہے کبھی کسی نے اپنے کسی ایونٹ میں اس کو مو تک نہیں لگایا اور یہاں پر جو ہی اس کو پتا چلا کہ قبل افتاب لوگ آنے والے ہیں یہ خود ہی مو اٹھا کہ وہاں پر باگی باگی گئی مطلب جہاں پر پہلے ہی سیکڑوں کے حساب سے لوگ آئے ہوئے تھے بہت سے اور بھی بچیاں وہاں پر اگٹھی ہوئی بھی تھی تو مطلب کیا میں بولوں یار میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں رہے لیکن آج بہت مزا آیا اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی یہ مست والی اپنی جو اس نے خود انسلٹ کروائی ہے وہ دیکھ کر بہت مزا آیا ہوگا خیر اس کے لوگ تو اب بولیں گے ہماری پیاری سیانی بڑے بڑے یوٹیوبروں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے اصل میں ریالیٹی یہ ہے کہ اس نے کوشش بڑی کی تھی نا وکری کے تھرو بھی کراچی میں جو ٹک ٹاکر ہیں اور ان سے بھی ملنے کی کافی ساری کوشش آگے پیچھے یہ کرتی رہی ہے لیکن کسی ہی نے اس کو موہ نہیں لگایا کسی نے بھی نہیں لگایا اور بچاری نے اپنی سیلیبریشن بھی وہیں پر ابھی تک چھوڑی بھی ہے اور اسی لئے ڈیلے کی بھی ہے ڈیلے کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب تک کوئی ہامی نہیں بڑھتا جب تک اس کی سیلیبریشن پہ آنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں دیتا تب تک یہ نہیں کرے گی ہاں اگر کسی نے ہامی بارلی کسی نے اس کو ٹائم دے دیا تو بچاری پھر بھاگتی بھاگتی جائے گی سیلیبریشن کرنے کے لیے تو آپ لوگ سن لو یہ اوقات ہے اس کی پاکستان میں جو ہم بولتے ہیں نا پاکستان میں اس کو کوئی نہیں جانتا پاکستان میں اس کو کوئی نہیں پہچانتا پاکستان میں اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے صرف دوسری کنٹریز کے لوگوں نے ہی اس کو خام خاکہ ایک سر پہ چڑھایا ہے کیونکہ پاکستان میں اس پورے خاندان کی اوقات لوگ جانتے ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کس طرح کا ان کا رہنسین ہے تو اس لیے اس کو کوئی بھی یہاں پر مون نہیں لگاتا تو خیر یہ سب چیزیں تھی آپ نے دیکھی ہوں گی امید کرتی ہوں کہ مزہ آیا ہوگا بہت سے چیزیں کھل کر سامنے آئی ہوں گی اور جب یہ بی بی گھر واپس آئی اور پھر سے اس کے سر سے دوپٹہ ہوتر گیا مطلب اقدم سے اس پر جنون سوار ہوتا ہے کبھی دوپٹہ کرنے کا کبھی دوپٹہ ہوتر جاتا ہے اور گھر آ کے اپنے آپ کو جب تک یہ شیشے میں نہ دکھائے ہو سکتا ہے اس کا دن پورا اور وہاں پر گھوم گھوم کے اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ اچھا لگ رہا ہے تو اس کا بیٹا کہہ رہا ہے اور تو اچھا لگ رہا ہے لیکن اگر تم گر گئی تو زلزلہ آ جائے گا ارث کوئک آ جائے گا ایک طرف تو یہ بی بی کہتی ہے کہ جو مجھے ریال میں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں تم بہت پتلی ہو دوسری طرف اس کا اپنا بیٹا اس کو بول رہا ہے کہ گھومو نا اگر تم زمین پہ گر گئی تو ارث کوئک آ جائے گا مطلب زلزلہ آ جائے گا تو بی بی اگر تم اتنی پتلی ہو تو تمہارا بیٹا تمہیں ایسے کیوں بولتا ہے مطلب جب بھی بات ہوتی ہے وہ ضرور ایک دو ٹونٹ اس کو مار کے ہی جاتا ہے اور ہاں اس کے حسبنڈ کی آج کی جو ویڈیو آئے اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا یار آج اس نے ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا وہ والا اپنی ویڈیو میں اس نے پینا اور یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ آج فرائیڈے ہے اسی سوٹ میں اس نے بولا کہ آج فرائیڈے ہے اور ابھی میں جمعہ نماز کے لیے تیار ہوتا ہوں لیکن آج جو اس نے دکھایا اور اس نے یہی دکھایا کہ ابھی میرے ہزبنڈ نہا دو کے کپڑے چینج کر کے بیٹھے ہیں یار یہ دونوں میاں بیوی سوائے جھوٹ کے آڈینس کو اور کچھ بھی نہیں دکھا سکتے اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ ان لوگوں کو آخر مدہ نہیں ملتا کیا جھوٹ بول کے نا خیر اس کے ساتھ میں بات کرتی چلوں جو آج چاچا کی طبیعت سے ریلیٹیڈ تھا مطلب بہت برا لگا نجو کی ویڈیو دیکھ کر نجو تو میں کہتی ہوں کہ کیسی ہی اولاد ہے خیر چاچا کی اس کے بعد ویڈیو بھی سامنے آئی اور میں نے سنا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے ابھی تک کہ اسگر بھی کسی لائیو میں آیا ہے اور اسگر نے آ کر کہا ہے کہ میں نے ابو کی شاید گیانہ تاریخ کی ہی ٹکٹ بوک کروالی تھی لیکن ابو نے کہا تھا کہ نہیں میری جلدی ٹکٹ بوک نہ کروانا میری لیٹ کروانا کیونکہ میں اپنی وائف کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں مطلب اس عمر میں بھی چاچا کو ابھی تک کوئی اکل آئی نہیں ہے اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی چاچا کو اپنی وائف کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے مطلب عمر دیکھو چاچا جی اور اپنی حرکتیں دیکھو پھر اب کیا ہی ہم لوگ بولیں خیر آج بھی جو چاچا کی حالت ہوئی اور جو اپنے بھائیوں کو آوازیں دے رہی تھی کوئی آ جائے آ جائے اب پتہ نہیں یہ کوئی ٹرائپ ہے کیوں ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں کیوں سب کو بلوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے کی کیا پوری پلاننگ ہے وہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اسگر نے آ کر بولا ہے کہ میں نے ابو کو سعودیہ سے جاتے ہوئے بھی منع کیا تھا کہ مت جواب وہاں پر ابو نے کہا کہ نہیں جہاں میری بیوی رہے گی میں وہیں پر رہوں گا تو اب حالت ابو نے دیکھ لی خیر اب اگر ابو آتے ہیں تو میں ان کو واپس دوبارہ پاکستان نہیں جانے دوں گا تو یہ کچھ باتیں میں نے سنی ہے میں نے ابھی تک وہ لائف دیکھی نہیں ہے خیر اس کے بعد میں دیکھوں گی کہ کیا کیا اور باتیں ہوئی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ سلمہ کا بھی ویلوگ سامنے آیا ہے جس میں اس نے ڈرائیونگ کر کے دکھائی اور بہت سی لوگوں کی چیخیں نکلیں اور لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ سیانی باجی کی کوپی کی جا رہی ہے ارے اللہ کے بندوں کوپی کس کی کرے گی سلمہ تو پورے طرح سے ڈرائیونگ سیکھ چکی ہے اور وہ گاڑی اچھے سے چلا رہی ہے اور جس کی کوپی کی آپ بات کر رہے ہو وہ بی بی تو ابھی جمہ جمہ آٹھ دن تو بہت بڑی بات ہوتی ہے ابھی دو دن اس کو نہیں ہوئے ڈرائیونگ سیکھتے ہوئے تو کوئی اس کی کوپی کرے گا مطلب وہ بی بی جس کا کوئی ایک ٹھکانہ آتا پتا ہے ہی نہیں ہے وہ ہر دوسرے روز اپنی کوئی نہ کوئی چیز بدلتی ہے کبھی وہ جاتی ہے جم اس کے بعد کبھی ٹرائیڈ ملاتا ہے کبھی اس کو پودے لگانے کا شوق چڑھتا ہے کبھی وہ سٹوڈیو بنا رہی ہوتی ہے کبھی پھر وہ ڈرائیونگ سیکھ رہی ہوتی ہے کبھی اس کے بعد پھر اس کو کپڑے اسٹیج کرنے کا شوق چڑھ جاتا ہے اس بی بی کے تو کوئی ایک زبان ہی نہیں ہے اس کو کوئی کیا ہی کوپی کرے گا کوپی ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جو پروپر ایک اپنا اچھے وے میں کام کرتے ہیں کچھ اچھا کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں تو کوپی ان کو کیا جاتا ہے کوپی ایسے لوگوں کو نہیں کیا جاتا جو دو دن ایک کام کرتے ہیں تیسے دن ان کا پھر چینج ہو جاتا ہے چوتھے دن وہ پھر ہمائنڈ چینج کر کے کسی اور طرف نکل جاتے ہیں کسی اور ٹریک پر چڑھ جاتے ہیں تو یہ سب ڈرامہ بازیاں ہیں یہ سب لوگوں کو دکھانے کی ایک ڈرامہ ہے یہ کتنی دیر تک یہ ڈرائیونگ وائیونگ کا چکر چلے گا یہ بھی آپ لوگ دیکھنا اور آج یہ بھی چیز نظر آئی کہ اس میں تو زیرو پرسن کونفیڈنس ہے مطلب جب یہ کول افتاب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی نا اس ٹائم پہ آپ اس کا کونفیڈنس لیول ذرا چیک کرتے ہیں بار بار دوپٹہ کبھی ایسے کری کبھی ایسے کری تو دوپٹے جب اتار کے پھرتی ہے تو دوپٹہ اتار دے اگر تسے نہیں سمجھا جارہا تجھے نہیں سمجھا رہی کیسے کرنا ہے اس کے ساتھ پکچر بنانی ہے رہن سین اٹھنا بیٹھنا کیا چیز ہوتی ہے سب کچھ تمہیں اچھے سے پتا چل گیا ہوگا تو امید کرتی ہوں تھوڑی اسی اکل کے تالے تم کھول ہی لوگی اپنی آئندہ سے اتنی مست والی بیزتی دوبارہ نہیں کروگی کوئی تمہاری کیا انسلٹ کرے تم تو خود اپنی بیزتیاں کروانے سے باز نہیں آتی تم خود ایسی حرکتیں کرتی ہو کہ لوگ تم پر پوائنٹ اٹھائیں کل اس نے اپنے ہزبر سے بڑے والی گاڑی صاف کروائی تو بڑے والی گاڑی صاف اس لیے کروائی گئی تھی تاکہ اس پر یہ وہاں پاٹ جائے دکھائے کہ میں بہت بڑی گاڑی میں آئی ہوں لیکن دیکھنے والا کوئی وہاں پر سوا بھی اس کو نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا اور کل بڑی گاڑی صاف کرواتے وقت اس نے یہی شو کیا کہ میں ابھی جاؤں گی نا سیکھنے کے لیے تو یہ کب سے کھڑی ہے خراب ہوگی ہے ارے بی بی سچ بتاتی نا کہ آج سے نہیں یہ دو چار دن پہلے سے یہ ساری پلاننگ چل رہی تھی یہ سارا جانے کرنے کا تم لگی بھی تھی کوششوں میں نا لیکن تمہیں ایزا گیٹس تو فیروی نہیں بلایا کسی نے فیروی نہیں پوچھا بچاری بہت برا ہوا اتنی بڑی گاڑی پہ جانے کے بعد بھی کسی نے امو نہیں لگایا اور بڑی والی بیٹی کو وہاں جا کر اس نے سائیڈ پر ہی کر دیا بڑی والی بیٹی کو کہیں کسی فوٹو شوٹ میں ہی نہیں لے کر آئی یار کیوں اس کو اتنا زیادہ یہ اس طرح سے اس کے ساتھ کیوں کرتی ہے چھوٹی بیٹی کی تو بڑی اس نے پکچر پکچر لی سب وہاں پر بچے تھے کیونکہ آپ اگر دیکھو اس کی وہ جو فرنڈ آئی وی تھی اس کی بھی وہ ٹک ٹاک ٹک ٹاک یا انسٹا انسٹا کی شاید ریلز ہیں وہاں پر بھی اس کی بڑی بیٹی کا ادھر بھی کوئی ویڈیو کے ادھر نام و نشان ہی نہیں تھا اور کیوں یہ اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ اس طرح کرتی ہے اپنی چھوٹی بیٹی کو اتنی زیادہ توجہ دیکھے اور بڑی کو اس نے سائیڈ پر کر دیا جب سب بچے پکچرز بنا رہے تھے اور پھر اس کو کہتی ہے تم کہاں چلی گئی تھی اس نے کہا میں یہیں تھی ابھی باتھروم گئی تھی سارا ٹائم وہ باتھروم میں تو نہیں رہی نا مطلب یار عجیب سی کوئی عورت ہے کچھ اس کی عجیب سی سمجھ نہیں آتی اپنے آپ کو کیا یہ بنا کر وہاں پر گئی تھی کوئی ڈریسنگ شادی والا جو جوڑا اٹھا کے پہن کے تو یہ وہاں پر اوپننگ کی جو سارا وہ انویٹیشن تھا وہاں پر یہ موٹھا کے چلی گی وہاں پر یار جو اور عورتیں آئیں بھی تھی جن کا کوئی یوٹیوب سے تعلق نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ان کو یہ دیکھو پہنا اڑنا رہنا سینا کیسا ہے وہاں پر بی بی اپنے ساتھ جو باقی عورتیں تھی ان کی بھی ڈریسنگ چیک کرتی اور اپنی بھی ڈریسنگ چیک کرتی ایک آج کال اس کے دماغ پہ فروک والا بود سوار ہو گیا پتہ نہیں کس کو اس نے کہہ دیا کہ اس کو فروک پسند ہے اور یہ آپ فروک پین پین کے مر جائے گی اللہ اس کو ہدایت دے تو ٹھیک ہے ویورز آج کی میری ویڈیو یہی تک تھی امید کرتی پسند آئی ہو کی پسند آئی ہو لائک شر سبسکرائب کر دیجئے گا تو سوری یار گول آفت آپ کے نام میں شروع سے گلتی ہوئی ہے اب میں پوری ویڈیو کٹ نہیں کر سکتی تھی تو اس کے لئے معذرت تو ٹھیک ہے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا اپنی دعو میں یاد رکھے گا اجازت دیں اللہ حافظ